السلام علیکم گائز آج ہم بات کریں گے انلائن کالج ایڈمیشن سسٹم ایچی سی کی طرف سے جتنی بھی گورنمنٹ کالجز ہیں اس کے بارے میں اور اس کے ایڈمیشن کے پروسس کے بارے میں سو اب اسی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشنز اناؤنس نہیں ہے صرف ایک کالجز میں بنو میں ایک کالج ہے اس میں آپ لوگ اب بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا لازڈیٹ 24 سپٹیمبر ہے سو ابھی تک ایڈمیشنز اناؤنس نہیں ہے ایڈمیشنز اناؤنس ہونے کے بعد میں پھر ایک ویڈیو بناوں گا لیکن اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنا پروفائل بنائے اپنے پروفائل کو اپنے ڈش بورڈ کو اپنے سب اس طرح کے پرسنل ایفارمیشن میٹرک پروفائل انٹرمیڈیٹ پروفائل اور اس طرح کے پروفائل آپ لوگ سیف کریں اور باقی انشاءاللہ آن لائن اپلائی کرنے میں آپ لوگوں کو پھر آسانی ہوگی سو ابھی مجھے بتایا گیا کہ ابھی تک ایڈمیشنز اوپن نہیں ہے لیکن جو پروسیجر پچھلی سال تا ہوئی پروسیجر اس سال بھی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹ کالیجز ہیں پاکستان میں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یا 304 یعنی 304 تک کے کالیجز گرلز اور بائیز کیلیے پاکستان میں گورنمنٹ ڈگری کالیجز ہیں میل کالیجز اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ سلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر فیلٹر بھی کلک کر سکتے ہیں سو اس کے بعد اگر آپ لوگ ابھی تک ریجسٹر نہیں ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس پہ ریجسٹر پہ کلک کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں تاکہ بعد میں اگر آن لائن اپلائی آ جائے بی ایس کیلی بھی ہو اور انٹر میڈیئیٹ کیلی بھی تو آپ لوگ ایس اس لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو چلے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پشاور میں کتنے کالیجز ہیں یہاں پہ میں نے ڈگری کالیجز سلیٹ کیا اور یہاں پہ میں نے پشاور سلیٹ کیا سو پشاور سلیٹ کرنے کے بعد فیلٹر کیا اور فیلٹر کرنے کے بعد آپ لوگ اس انٹر فیس پہ آئیں گے سو یہاں پہ ٹویلف کالیجز ہیں گورنمنٹ کالیج پشاور گورنمنٹ ڈگری کالیج بڈاویر او گورنمنڈ ڈگری کالیز آہ بوائز شببہ پشاور. سو یہ گورنمنڈ کالیز ڈگری آیا حیاتباد ڈگری کالیج آیا حیاتباد پشاور بھی ہے اور یہاں کن ناغوان پشاور کا بھی ہے. یہاں پہ بارہ کالیجز ہے. سو میں یہاں پہ زرحہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم فیکلٹی بھی دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آہ پروسس کے بعد اپلائی کر سکھے. سو یہاں میں اس پہ آگا ہے گورنمنٹ کالیج پشاور گورنمنٹ کالیج پشاور میں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے گورنمنٹ کالیج پشاور is one of the most prestigious institution of عیور پخ نوپا established in 1950. so یہاں پہ فیکلٹیز بھی ہیں اور ہم فیکلٹیز پہ کلک کرتے ہیں کہ فیکلٹیز کتنی ہیں انہوں پہ کتنے ہیں سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دپارٹمنٹ آف عربک ہے بارٹنی کیمیسٹری کمپیٹو سائنس اکنومکس انگلیز جیوگرابی history law physics in the rest of file آپ دیکھ سکتے ہیں now guys اس interface پہ آتے ہیں اس interface کا link میں provide کر رہا ہوں آپ لوگوں کو description میں دیکھ سکتے ہیں یہ طریقہ ہے یعنی آپ لوگ پہلے تو ہم نے account بنایا first step تو یہ ہے کہ آپ لوگ account create کریں گے second step کیا ہے کہ enter your academic information accounts کو اس کو save کرنے کے لیے اور اس کو process کو آگے لے جانے کے لیے میں اب یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں so اس کے بعد آپ لوگ fill and verify your academic informations کریں گے اور complete your personal profile یہ four steps ابھی ہم کر سکتے ہیں اس steps کے بعد آپ لوگ پھر select کر سکتے ہیں کہ مجھے application اس college میں اور اس جگہ میں submit کرنا ہے اور اس کے بعد last step یہ ہے کہ آپ لوگ deposit application fee in any jazz case retailer shop تو آپ کسی بھی retailer shop سے jazz case پیسے deposit کر سکتے ہیں application کا پھر بھی بتا رہا ہوں اگر کوئی student register نہیں ہے تو اس register پہ کلک کرے اگر login نہیں ہے تو login پہ کلک کرے اور اگر college college لگنا ہے تو آپ لوگ college کے list پہ کلک کر سکتے ہیں apply online so اس process سے ہمیں دوبارہ گزرنا ہوگا ابھی میں login ہوں so login سے پہلے پہلے میں اس interface پہ آگایا میں enter admissions پہ کلک کرتا ہوں اور انٹر admissions کے بعد آپ لوگ اس interface پہ آئیں گے admissions menu پہ admissions menu پہ اگر آپ لوگ new admission request کرنا چاہتے تو آپ اس پہ کلک کریں گے all application جتنی application آپ نے submit کی ہے تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں تو میں personal information پہ کلک کرتا ہوں personal information کے بعد آپ لوگ اس interface پہ آئیں گے اور آپ لوگ اس کو fill کریں میں جلدی جلدی اس کو fill کرتا ہوں یہ سب information آپ لوگوں نے صحیح دینے ہیں کیونکہ please make sure to enter your correct data you will not be able to change it so آپ لوگوں کو چاہیے کہ بار بار اس کو check کریں اگر کوئی information غلط ہے تو آپ لوگ اس کو correct کر کے پھر save profile پہ کلک کریں سو ابھی میں ابھی save profile پہ کلک کرتا ہوں personal information تو ہم نے دی دی ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ لوگ metric کے profile پہ آئیں گے اور metric کے profile کو ہم یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ board data for the selected criteria doesn't exist تو آپ continue manually پہ کلک کریں گے سو اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ حافظ قرآن اگر ہے تو آپ لوگ اس پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ total marks تو دے دے یہ دیکھا میں نے غلطی کی تو مجھے errors ہو ہوا سو آپ پھر save information پہ کلک کرتے ہیں تو یہ information save ہو جائے گی آپ لوگوں کو intermediate profile بھی complete کرنا ہے intermediate profile اگر آپ لوگ اسی آپ لوگوں نے کی ہے تو آپ لوگ intermediate پہ کلک کریں گے پھر اگر آپ لوگ انہیں premedical میں کی ہے تو premedical پہ کریں گے سو اس کے بعد وہی process آئے گا جو process میں نے بتایا تھا سو ابھی تو میرے بھائی نے FEC complete نہیں کیے تو آپ لوگ random ly کوئی number دے دے آپ اپنا number دے اور اس کے بعد آپ لوگ verification data پہ کلک کریں گے اور data کے بعد آپ لوگ manually پہ کلک کریں گے کیونکہ ابھی تک data ان کو available نہیں ہے board بائیس پشاور سے سو آپ minimally اس کو complete کریں گے save پہ کلک کریں گے سو four steps ہم نے complete کی ہے first personal information metric profile intermediate profile اور first جو تھا ہم نے account create کیا تھا اس کے بعد ہم انشاءاللہ next video میں بتائیں گے اگر admissions announce ہوئے آپ لوگ facebook اور website پہ دیکھ سکتے ہیں جب بھی admissions announce ہوگے تو آپ لوگ admissions کی اپلوڈ لائک ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ comment میں بتا سکتے ہیں thank you so much